السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سکول بیکس شیئر کرنے کے لائے ہوں بہت خوبصورت بہت پیارے بہت پیارے خوبصورت کلرز ان کے بہت اچھے ان کی کالٹی بھی بہت اچھی ہے اور ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور ان کو لڑکے اور لڑکیاں یعنی بوائز اور گلز دونوں کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں کلرز کے حساب سے اور سب سے بڑی بات کہ اس کا جو فیبرک ہے وہ بہت اچھا ہے اس کی کالٹی بہت اچھی ہے تو بچوں کے ظاہر سی بات ہے اب سکول شروع ہوتے ہیں جب نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے جب بچے اگلی کلاسوں میں پروموٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے مدر فادر سے وہ یہ ہی کہتے ہیں پیرنٹ سے کہ ہمیں ایک نیو بیگ چاہیے سکول بیگ نیو واتر بوٹل چاہیے تو وہ بور ہو جاتے ہیں وہی وئی ڈیزائنز اور وہی وئی کلرز دیکھ کر تو یہ تھوڑے سے انویٹیف تھوڑے سے سٹائلش اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ سکول بیگز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے نہیں ہوں تو اس میں جو ہے وہ سائٹ پاکٹس بھی ہیں فرنٹ پاکٹس بھی ہیں اور پیچھے پکڑنے کے لئے سٹیپس بھی ہیں لٹکانے کے لئے بھی سٹیپس ہیں اور جو بھی مطلب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک اچھے سکول بیگ کی تقریباً مجھے اس بیگ میں وہ ساری ہی چیزیں ملیں اچھا اس کی جو کلرز ہیں وہ بہت ہی پیارے بیسک کلرز ہیں اور جو پرنٹ پرنٹس ہیں اس کے خاص طور پر وہ بہت ہی خوبصورت سٹائلش اور الیکنٹ پرنٹس ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے اب آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا کچھ آئیڈیا نہیں لیکن اگر آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو مجھے خوشی ضرور ہوگی کہ آپ کو اس کے پرنٹس کیسے لگے آپ کو یہ بیکس کیسے لگے یا آپ کے بچوں کو کیسے لگے تو ایک وہ ہوتا ہے کہ چام ہوتا ہے ایک نئے بیک کا کہ جب نئے اس کلاس میں جائیں تو نیا بیک لے کر جائیں اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز اس کے اندر آ جائے جیسے سٹیشنری وغیرہ لنج باکس اور جو بھی بچوں کی کتابیں ہیں کوپیاں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ صحیح سے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں تو اس کو اسپیشیز بھی ہونا چاہیے اس میں کافی جگہ بھی ہونی چاہیے اور بیک کا جو ہے وہ اپنا اتنا وزن نہ ہو کہ آپ کو اسے ویٹ اٹھانے کیلئے ہی یوز کرنا ہے اب آلریڈی بیک کا اگر ویٹ زیادہ ہو تو پھر سوچیں پہلے بیک ہی اتنا ویٹ والا ہو مطلب اتنا وزنی ہو اس کے بعد اس میں اور آپ کتابیں کوپیوں کا وزن ڈال دیں تو ہمیشہ جب بھی بیک کو چوائز کریں آپ پیک کی چوائز کریں تو اس کو لائٹ ویٹ پسند کریں یہ والا دیکھیں بلیک کلر کا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ تر پرنٹس جو ہیں وہ لڑکے اتنا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو پولکا ڈالٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دونوں ہی جینڈر کے لیے یوز ہوتے ہیں اگر اس کے اندر کی گنجائش میں آپ کو بتاؤں اور اندر سے کھول کے میں دکھاؤں تو دیکھیں اس میں اتنی کپیسٹی ہے کہ اچھا خاصا کورس اس میں آ سکتا ہے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اور اندر بھی اس کے پاکٹ ہے اگر بچے اپنے کچھ پیسے وغیرہ اماؤنٹ یا کوئی بہت ہی جیسے آئی ڈی کارز یا بہت ہی کوئی ضروری چیز رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں تو ہوتھ سو آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت اچھی لگی ہو بینیفیشل لگی ہو انفارمیٹیو لگی ہو یا اس میں کچھ الگ گلپن لگا ہو تو ایسا اگر لگے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ ضرور کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور کس طریقے کی ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ